حضرات محترم اللہ اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کاملین کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہونا یقیناً ہمارے لئے ایک عظیم سعادت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام علیہ مردوان کو ذکر پاک کی محفل میں شامل دیکھا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ میرے غلاموں خوش ہو جاؤ کہ ان اللہ قد یباہی بکم الملائکہ کہ صحابہ تم فرش زمین پر بیٹھ کر ذکر کر رہے ہو مگر اللہ رب العزت کی ذات نورانی ملائکہ کے درمیان تمہارا ذکر فرما رہی ہے اور اللہ تم پر اظہار فخر فرما رہا ہے تو یقیناً ایسی محفل میں حاضر ہونا ہمارے لئے ایک عظیم سعادت ہے اور پھر سب سے بڑی سعادت کہ حضور سیدی داتا گانبخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے روحانی اشارے پہ قائم حضرت سیدی محدث آزم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام کی طرف بنصوب اور آپ کے علمی اور روحانی وارث قبلہ پیر طریقت آپ کی زندہ کرامت کا ثبوت جامعہ محدث آزم میں بیٹھ کر ہم اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں تو ایسی محفل کے اندر یقیناً چاند لمحے ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہیں اس لئے ناد خان حضار سے میں یہ گزارش کروں گا اور ہر مرتبہ یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کا خاص خیار رکھیں کیونکہ تعمیل حکم جہاں یہ ہی ہمارے لئے سعادت ہے تو آپ تعمیل حکم کو اپنے لئے عظیم سعادت اور عظیم شرف سمجھتے ہوئے صرف پانچ منٹ کے لئے حاضری لگوائیں اور اسی کے اندر اپنی ناد شریف یا جو بھی آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسی وقت کے اندر محدود رکھیں تو اب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اب آپ کے سامنے حدیعہ عقیدت پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب محمد نواز برگ صاحب درودِ پاک ذاتِ محب بندہ ملنے کو قریبے حضرتِ قادر گے آلم آئے باطل میں کمنے جلوائے ظاہر گیا بندہ ملنے تیری مرضی پال گیا سورج پھرائے اُلٹے قدم تیری اُنگلیں اُٹھ گئی ماں کا کلہ جا چر گیا تیری اُنگلیں اُٹھ گئی ماں کا کلہ جا چر گیا بندہ ملنے بڑھ جلی تیری زیاد اندھیری آلم سے گھٹا کھل گیا گے سو تیرا آرامت کا بادل گھر گیا کھل گیا گے سو تیرا آرامت کا بادل گھر گیا بندہ ملنے تیری آمد تھی کہ بے تُلہم مجھ رہے کو جگا کو جگا تیری ہے بدہ تھی کہ ہر بوتے تھر تھر آکر گر گیا تیری تیری ہے بدہ تھی کہ ہر بوتے تھر تھر آکر گر گیا بہن تیرے آمد ہر باتوں کے صدقے کیسی کے کریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعہ تنمو پھر گیا جس سے اتنے کافروں کا دفعہ تنمو پھر گیا بندہ ملے کیوں جناب ابو حرارہ کیسا تھا وہ جامشی جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گیا تھو تھو گریں کھا تے پھرو گے ان کے در پر پر رہو اے کھا دودھ اے 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 رضا اے 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 رضا اول کے آیا خر کے آب اب تشریف لاتے ہیں جناب محمد شریف قادری صاحب سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دوستوں نے ارض کیا کہ ایک دیوانہ کلام پیش کروں جو میں نے عمرے کی سعادت کرنے سے پہلے لکھا عرض ہے بلالوں مدینے میں آقا عرض ہے بلالوں مدینے میں آقا آقا مدینے سے دل مرہ لگا عرض ہے بلالوں مدینے میں آقا آقا مدینے سے دل مرہ لگا آقا مدینے سے دل مرہ لگا منوں بھائیہ تو رانگر مور داتا منوں بھائیہ تو رانگر مور داتا رحمت کی ہوئے نظر مور آقا رحمت کی ہوئے نظر مور آقا خطاکار ہوں آقا تُو میرے باہ ہے خطاکار ہوں آقا تُو میرے باہ ہے رحمت تیری دو جہاں میں یا ہے رحمت تیری دو جہاں میں یا ہے ہو ختم دوری ملزوری ہوا آقا ہو ختم دوری ملزوری ہوا آقا تُو رے پاس آؤں تُو رے گیت گاتا گمبج سابس کے میں لے لوں نظارے بسے جس میں تُو آمنا کے دولارے بسے جس میں تُو آمنا کے دولارے صدیقِ اکبر سے پہلو سجایا جو تھا گار میں ڈنگ پہ ڈنگ کھاتا صدیقِ اکبر سے پہلو سجایا جو تھا گار میں ڈنگ پہ ڈنگ پہتا جو تھا گار میں ڈنگ پہ ڈنگ کھاتا عرض ہے بلالوں مدینے میں آقا آقا مدینے سے دل مرہ لگا باغے مدینہ کی دیکھوں بہاریں باغے مدینہ کی دیکھوں بہاریں لگی ہے جہاں عاشقوں کی کی داریں لگی ہے جہاں عاشقوں کی کی داریں قدموں میں آ جاوے تیرا دیوانا جائے چھوٹ مطلب پرستوں سے ناتا قدموں میں آ جائے تیرا دیوانا جائے چھوٹ مطلب پرستوں سے راتا رحمت کی ہوئے نظر مورے آقا